حجت الاسلام والمسلمین علامہ افضل حیدری صاحب رونہ کے افروز ممبر ہو چکے ہیں نائب ناظم نائب پرنسپل جامعہ المنتظر لاہور مومنین اس نشست کے تیسرے مقرر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید تکی نکوی صاحب پہنچ چکے ہیں علامہ افضل حیدری صاحب کے بعد وہ رونہ کے افروز ممبر ہوں گے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ افضل حیدری صاحب نائب پرنسپل جامعہ المنتظر لاہور غطا لست مغانیم لاری نائب پرنسپل نائب پرنسپل نائب پرنسپل لاری نائب پرنسپل یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والدحیت والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین الغر المیامین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجسا وتہرہم تتهیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واسحابہم وشیعتہم وموالیہم و لعنت الدائمت العبدیتو علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِيَّةً صلاوات پڑھئیے باوزوں خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالق لم یزل لا یزال بحق آئیمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس ذکر اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین باللخص اس محفل اور مجلس کا انعقاد کرنے والے مومنین کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے اللہ رب العزت بحق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم سب کو اپنے پیشماؤں کی سیرتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلاوات پڑھی دوستو بزرگو اور عزیزو خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذاتِ حدیت نے اس کریم اللہ نے اس مہربان اور رحمان الرحیم پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے اہلِ بیت جیسے عظیم رہبر عطا فرمائے یہ وہ لطفِ الٰہی ہے یہ وہ حدیعہ پروردگار ہے یہ وہ نعمتِ عزمِ الٰہیہ ہے کہ اس نعمتِ ولایت اس نعمتِ محبت اور آلِ محمد کی غلامی کی نعمت پر جتنا خدا کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے زندگی ختم ہو جائے اللہ کی اس ایک نعمت کا حقِ شکر ادا نہیں ہوتا خوش نصیب ہے وہ انسان خوش بخت ہے وہ بندہ اچھے مقدر والا ہے وہ انسان دنیا میں علی سے لے کر مہدی تک معصوم جسے رہبر نصیب ہوئے میں اکثر کہا کرتا ہوں شیعوں ناز کیا کرو فخر کیا کرو سر اٹھا کے چلا کرو اس کائناتِ ارضی میں نہ تیرے مذہب جیسا کسی کا مذہب ہے نہ تیرے رہبروں جیسا کسی کا رہبر ہے یا آئی مذہبِ تشیع وہ عظیم مذہب ہے کہ جس کے پیروکار کی نجات کی زمانت پیغمبر نے دی ہے اور علی وہ رہبرِ عظیم ہے کہ جو اس کی اقتداء کرتا ہے اور علی جس کی رہبری کرتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جو بھی میرے بعد علی کو اپنا امیر بنائے گا جنت اس کا مقدر ہے لطفِ الٰہی ہے شکر ہے اس ذاتِ کردگار کا جس نے ہمیں شریف ماں کا کی کوک اور شریف باپ کی نسل سے قرار دیا اس ماں کی گودتہ کی جس ماں نے جھولے میں دنیا کی لوریاں سنانے کی بجائے علی و علی اللہ کا سبق پڑھایا خوش نصیب ہو خوش بخت ہو ناز کیا کرو تمہارے رہبروں جیسا کسی کا رہبر نہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو رہبر بنائے اللہ نے وہ رہبر ہمیں عطا فرمائے اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت کے اختتام پر ختم نبوت پر اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہی کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے امام بنائے پہلا نبی آدم پہلا رسول نوح پہلا امام ابراہیم نبی بھی اللہ نے بنایا رسول بھی اللہ نے بنایا امام بھی اللہ نے بنایا نبوت آدم سے چلی رسالت نوح سے چلی امامت ابراہیم سے چلی قرآن مقدس میں ختم نبوت کی آیتیں تو ہیں ختم نبوت و ختم رسالت کے اشارے تو ہیں لیکن پورے قرآن مقدس میں کہیں ختم امامت کی کوئی آیت نہیں ہے نبی تو ختم ہو جائیں گے لیکن جب تک دنیا قائم رہے گی جب تک ہدایت کے طلبگار رہیں گے ان کی رہبری کے لیے جانشین پیغمبر امام بھی رہیں گے یا رسول اللہ یا علی اور یہ نظریہ امامت اتنا اہم تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا مم ماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ جو بندہ اس حالت میں مرا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا مسلمان تو بجائے خود وہ جہالت کی موت مرا اللہ نے نبی بنائے اور میں اکثر کہتا ہوں یہ قلب اسلام کی وسعت ہے یہ اسلام کے وسیع قلب کا مظاہرہ ہے اسلام کہتا ہے سارے نبیوں کو مانو آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کا اقرار ضروری ہے یہ کسی اور مذہب میں نہیں یہودی ہیں لیکن حضرت موسیٰ پہ رک جاتے ہیں بعد والے نبیوں کو نہیں مانتے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ رک جائیں گے پیغمبر گرامی اسلام کو نہیں مانیں گے یہ اسلام کے قلب کی وسعت ہے کہ وہ کہتا ہے اگر مسلمان بننا ہے فقط آخری نبی کو نہیں پہلے سے لے کے آخری تک ساروں کو ماننا پڑے گا آدم کو بھی مانو نوح کو بھی مانو ابراہیم کو بھی مانو اسماعیل و اسحاق کو بھی مانو اور صاحبان فہم ہو قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اللہ نے بھیجے ساروں کو ماننا ضروری ہے لیکن قرآن مقدس میں پچیس یا چھبیس نبیوں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ماننا کتنوں کو ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کو قرآن میں کتنوں کا نام ہے پچیس یا چھبیس کو ماننا ایک لاکھ چوبیس ہزار کو قرآن میں تذکرہ پچیس یا چھبیس کا میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ارز کر رہا ہوں ماننا ایک لاکھ چوبیس ہزار کو ہے قرآن میں فقط پچیس یا چھبیس کا ہے تو پھر ہم سے ہر مرتبہ یہ سوال نہ کیا کر کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دو نہیں نہیں سوالوں اور عقیدے کا جواب دینے کے لیے ہر دفعہ قرآن کی آیت ضروری نہیں ہے بلکہ عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا قرآن کی آیت ہونی چاہیے یا محمد کا فرمان ہونا چاہیے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ نے جتنے نبی بنائے جنہیں اللہ نے نبی بنایا ہے اللہ ان کی زبان کا بھی زامن ہے اللہ ان کے کردار کا بھی زامن ہے جو بات کریں گے اللہ اس بات کا بھی زامن ہے جو کام کریں گے اللہ اس کام کا بھی اس لیے کہ بنایا اللہ نے ہے جس نے جسے بنایا وہ اس کا زامن ہے جسے اللہ نے بنایا اللہ ان کا زامن ہے ان کی زبان کا بھی زامن ان کے کردار کا بھی جو یہ بات کرے گا میں اس بات کا بھی ذمہ دار جو یہ کام کرے گا میں اس کام کا بھی ذمہ دار اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا محمد جو بولتا ہے یہ وحی ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا میری وحی سے بولتا ہے اور جو یہ کہہ کرتا ہے سورہ یونس میں گواہی دی میرے حبیب ان سے کہہ دے اِن اَتَّبِو اِلَّا مَا شُوْحَا اِلَيَّا میں تو وہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے جو زبان سے بولتا ہے وہ بھی حکمِ خدا ہوتا ہے جو عمل سے کرتا ہے وہ بھی حکمِ خدا ہوتا ہے اللہ قرآن میں یہ عقیدہ سمجھا کے تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے جو بولتا ہے وہ بھی میرا فرمان ہے جو کرتا ہے وہ بھی میرا فرمان ہے یہ یاد رکھ لو اور اگر یہی محمد کبھی میدانِ غدیر میں زبان سے بولے ہاتھوں سے اٹھائے تو من کنتو مولا بھی میرا فرمان ہے علی کو اٹھانا بھی یا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا ہے اللہ نے اللہ اپنے اللہ اپنے نبیوں کے کردار کا زامن ہے اسی لئے اللہ نے معصوم نبی بنائے کسی بھی غیرے معصوم کو نبی اچھا معصوم کسے کہتے ہیں معصوم اسے نہیں کہتے جو غلطی کر نہ سکتا ہو جو کر ہی نہیں سکتا اور نہ کرے یہ کون سا کمال اندھا کہے میں نے نامحرم عورت کو نہیں دیکھا اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں بہرا کہے میں نے آج تک کوئی گانا نہیں سنا اس میں سننے کی طاقت ہی نہیں گونگا کہے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تجھ میں بولنے کی طاقت ہی نہیں اپاہج کہے میں نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تجھ میں ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے ہاتھ بھی رکھتا ہو آنکھیں بھی رکھتا ہو کان بھی رکھتا ہو زبان بھی رکھتا ہو خواہشیں بھی رکھتا ہو دیکھ کے ادھر جدھر اللہ چاہے یہ کمال یا علی ہاں معصوم وہ ہوتا ہے نبیوں اور اماموں میں فرشتے سے ہٹ کے ہیں کہ ان میں یہ خواہشیں نہیں ہوتی ہیں ہاں نبی اور امام وہ معصوم ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں اپنی آنکھوں کو اللہ کتابے بنا دیتے ہیں کانوں کو اللہ کے حکم کتابے کر دیتے ہیں زبان کو اللہ کے حکم کتابے کرتے ہیں ہاتھ ادھر اٹھتے ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے دیکھتے ادھر ہیں جدھر اللہ چاہتا ہے سنتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے بولتے وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے بھئی اگر کوئی بندہ اس قسم کا ہو جائے اور اس منزل پہ فائد ہو جائے تو پھر مجھے حق دو کہ میں کہوں وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں اپنی آنکھیں نہیں رہتی وہ این اللہ ہو جاتی ہے سبان لسان اللہ ہو جائے کان و زون اللہ ہو جائے ہاتھ ید اللہ اور چہرہ وجہ اللہ یا 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 رسول حسن آپ نے اسے مارا ہے کا ہم نے مارا ہے کا وجہ کیا ہے ہم اولا فرماتے ہیں یہ عورتوں کے خیموں میں جھاک رہا تھا عجیب جملہ کہا حضرت عمر ابن خطاب اس بندے کو کہہ کہتے ہیں اب میں کیا کروں لاتمہ کا ید اللہ ورائے رات کا این اللہ تجھے آنکھ اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے ید اللہ نے مارا میں کیا کروں تجھے ید اللہ نے مارا ہے این اللہ نے تجھے دیکھا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اس منزل پہ پہنچیں اللہ انہیں عظمتیں عطا کرتے ہیں نبی اللہ معصوم بنا تھا کسی بھی نبی کو اللہ نے غیر معصوم نہیں بنایا اللہ نے سارے نبیوں کو معصوم بنایا نبی غلطیاں نہیں کرتے نہیں کرتے اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ حضرت آدم جنت سے جو نکالے گئے کسی گناہ کی پاداش میں نہیں کہ نبی غلطیاں نہیں کرتے اللہ نے تو آدم کو پیدا کرنے سے پہلے کہا تھا فرشتو گواہ رہنا انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں آدم تو بنا ہی زمین کے لیے تھا اللہ نے جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیدا تھا میں کہا کرتا ہوں سرکاری مہمان تھے آدم اللہ نے پیدا کر کہا جا سرکاری ریسٹ ہوس میں جا کے دیکھ میرے حسنین کی جاگیر کیسی اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجا ہی اللہ نے تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا زمین پہ چلے جاؤ ہاں کسی گناہ کی پاداش میں نہیں آئے نبی غلطیاں نہیں کرتے یہ ہم مسلمانوں کے کا کسور ہے ہم نے نبی میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دی کتابیں بھری پڑی ہیں اشتباہات پیغمبر کتابیں ہیں فلان جگہ بھول گئے فلان جگہ غلطی کر ویٹھے اور بڑی بڑی صحیح کتابوں میں لکھا ہے اس حالت میں نماز پڑھانے آگئے جس حالت میں بندہ مسجد میں نہیں آسکتا مسلے پہ کھڑے ہو گئے نماز شروع کر دی دوران نماز یاد آیا اوہو میں تو آ نہیں سکتا تھا خود مسلے سے ہٹتے ہیں کسی بندے کو اشارہ کرتے ہیں تو میری جگہ پہ مسلے پہ آجا میں ہاتھ جوڑ پیغمبر کے مسلے پر لانے کے لیے نبی میں غلطیا نہ نکالو اگر ایک غلطی ثابت ہو گئی سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا یہاں بھولا ہے کہیں اور بھی شاید بھول گیا ہو نبی بھولتا غلطیا نہیں کرتا اللہ جسے حادی بناتا ہے وہ غلطیا نہیں کرتا قرآن تو آپ پڑھتے ہے نا ایک بہت بڑا واقعہ مکہ سرزمین مکہ کی سرزمین پہ ہوا مکہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وادی منہ شروع ہوتی ہے جہاں وادی منہ ختم ہوتی ہے وہاں سے وادی محصر شروع ہوتی ہے جہاں وادی محصر ختم ہوتی ہے وہاں وادی ہوا میں واقعہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہاں وہ عبرہ آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا تھا اللہ نے چھوٹا سا لشکر بھیجا یاد ہے نا اللہ نے ایک چھوٹا سا آپ کے شہر میں بھی ہے نا یہ کبھی عبابیل کو پکڑ کے دیکھو نہیت نازک سا پرندہ ہے یہ تین انگلیوں کی گریفت بھی برداشت نہیں کر سکتا بڑا نازک سا پرندہ ہے میرے کریم اللہ نے میرے مہربان خالق نے اس منتقیم نے کہا جاؤ اپنی چونچوں میں اپنے پنجوں میں نوک دار سنگریزے لے لو اڑتے ہوئے جاؤ اور یہ ہاتھیوں پہ بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے سروں میں پتھر گرانا تمہارا کام ہے اثر پیدا کرنا میت یا اثر پیدا کرنا مجھ خالق کا کام بھی عجیب مسلحت خدا وندی ہے بھلوال اور علاقے کے غیرت مندو اللہ کی اپنی مسلحت ہے اس کا اپنا نظام ہے اس کی اپنی مشیعت ہے وہ تو اتنا عظیم ہے اس سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کام تو کرتا کیوں ہے اس کی اپنی مسلحت ہے کعبہ کے دشمن کو بھی پتھروں سے مروایا مولود کعبہ کے دشمن کو بھی پتھروں سے اس کی اپنی مسلحت ہے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں اپنے پنجوں میں نوکدار سنگریزے لے کے آئے اڑتے ہوئے آتے ہیں پتھر گراتے ہیں سپاہی کے سر میں لگتا ہے ہاتھی سمیت فننار ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں رپورٹنگ کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے ساری رپورٹنگ بھئی میرا سوال یہ ہے آج تک کسی بندے نے کسی معرخ نے کسی خطیب نے کسی مقرر نے کہا ہو کہ کسی ایک عبابیل نے غلطی کی ہو مارنا عبرہ کے سپائیوں کو تھا مار دیا ہو مکہ کے کسی وڑیرے کے سر میں کہا نہیں میں نے کہا وجہ کیا ہے جس نے غلطی کیوں نہیں کی کا قرآن نہیں کہتا عبابیل کہ عبابیل کو اللہ نے بھیجا تھا تو بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا اگر اللہ عبابیل کو بھیج دے عبابیل غلطی نہیں کرتا اللہ محمد کو رسول بلا دے اللہ 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 اکبر یا رسول اللہ اللہ نے معصوم نبی بنائے نبی غلطیاں نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے ہیں اور اگر ہادی خود ہی غلطیاں کرنے لگ جائے پیش نماز بچارہ کوئی غلطی کر بیٹھے آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑتے حالان کہ غیر معصوم ہے نا گناہ تو کر سکتا ہے نا آپ کو پتا چل جائے فلان غلطی کا ارتکاب بچارہ کر بیٹھا ہے جس نے آگے کھڑے ہو کے پڑھانی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑتے اور جس نے پڑھنے کا حکم دیا اگر وہ غلطی کرنے لگ جائے وہ اللہ کی نافرمانی کرے نبی معصوم اور نبی معصوم ہے تو نبی کی جگہ پہ بھی وہ بیٹھے گا جو معصوم ہوگا اس لیے کہ نائب میں وہ سارے صفات ہونے چاہیے جو منوب انہو میں ہوتے ہیں جس کا نائب ہے جو صفات اس میں ہوں ہی نائب میں ہونے چاہیے میں اپنے علاقے میں سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں اگر کبھی ہیڈ ماسٹر چھٹی چلا جائے ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہو جائے اور سٹوڈنٹ کہیں ہیڈ ماسٹری تو ہماری کرنی ہے نا ہم مل کے ایک ہیڈ ماسٹر بنا لیں سٹوڈنٹ بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے بھئی ان کی ہیڈ ماسٹری کرنی ہے نا ہم سٹوڈنٹوں میں فلان بچہ ذرا بڑا سمائیدار ہے ہم سے ہم میں سے بڑا ہے ہم اسے بزرگ ہے ہم اسے بناتے ہیں کہتے نہیں کر سکتے جن کا سکول ہے سکول گورنمیٹ کا ہے تو ہیڈ ماسٹر بھی بنائے گی سکول پرائیویٹ ہے جس انتظامیہ کا ہے جس نے پہلا ہیڈ ماسٹر بنایا تھا دوسرا بھی وہ ہی بنائے گا اور بندگان خدا اگر نبی اس دنیا سے جائے گا نبی کی جگہ بھی وہ ہی بیٹھے گا جسے نبی کو بنانے والا بٹھائے میں چراتا ہو آپ اسے بلائیں ادھر آپ کی بھیڑ بکریاں جنگل میں جہاں بھیڑیے کا خطرہ بھی ہے وہ بغیر کسی کے حوالے کیے آپ کے پاس آجائے آپ اسے کیا کہیں گے فرمایا میں اسے برا بھلا کہوں گا اسے جھڑکیاں دوں گا میرا مال بغیر وارث کے چھوڑا یا ہے بغیر محافظ کے چھوڑا یا ہے بیٹا کہتا ہے بابا تیری بکریاں اگر بغیر محافظ کے نوکر چھوڑا ہے تم اسے جھڑکیاں تو میں کہتا ہوں جو بات اس صحابی کے بیٹے کے ذہن میں آ سکتی ہے کیا پیغمبر کے ذہن میں نہیں آتی پیغمبر بے وارث چھوڑ کے نہیں گئیں گے اپنے جیسے کو اپنا جانشین بنا کے جائیں اپنے جیسے کو اور جاؤ حدیثوں کی کتابیں پڑھو اللہ کے حبیب نے کسی صحابی کو اپنے جیسا نہیں کہا اگر کہا ہے تو فقط زہرہ کے گھر والوں کو حسین منی 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 الفاتمہ تو بزع تو منی یہ مجھ سے ہیں میں ان سے یہ مجھ جیسے ہیں میں ان جیسا ہوں اور کسی کو اپنے جیسا نہیں کہا اور دوستو اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے کہ جو پیغمبر کے جانشین برحق جس طرح پیغمبر معصوم اسی طرح امام بھی معصوم ہوتا ہے امام کے دو کام ہوتے ہیں نبی کا کام ہوتا ہے اللہ سے آنے والی خبریں وصول کرنا توجہ کرنا نبی اللہ سے آنے والی خبروں کو اصول کر نبی کا کام تبلیغ کرنا بھی نہیں رسول کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا پیغمبر گرامی اسلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں امام بھی اللہ نے جب تبلیغ کی منزل آئی تو یہ نہیں کہا یا ایوہ نبی فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل اللہ علیکم ربک ہاں رسول کا کام تبلیغ کرنا امام کا کام شریعت کی حفاظت کرنا امت کی قیادت کرنا امام کے دو کام شریعت کی حفاظت کرنا بھی امت کی قیادت کرنا بھی امام کا فرض ہے اگر شریعت کی حفاظت کرنی ہے تو علم کی ضرورت اگر امت کی قیادت کرنی ہے تو طاقت کی ضرورت شریعت کی حفاظت کے لیے علم ہونا چاہیے امت کی قیادت کے لیے قوت اور طاقت ہونی چاہیے اب خلیفہ وہ ہوگا جو علم کی منزل پر باب مدینہ علم ہو اور طاقت کی منزل پر لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذلف کار کی منزل پر ہو اللہ نے ہمیں عظیم رہبر دیئے جو معصوم بھی ہیں عالم بھی ہیں نبی کی طرح کسی سے آکے پڑھتے نہیں نبی نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں مولا متقیان نے کسی سے آکے پڑھا نہیں ہے کچھ علم لیا تو وہ بھی پیغمبر کی زبان اقدس کو چوس چوس کے لیا پیغمبر اپنی زبان چوساتے ہیں علوم منتقل کرتے ہیں اللہ اکبر عالم ہیں اور میں تو چونکہ طالب علم ہوں اور یہ اعلان بھی عزیز میرے اشتباه کر رہے تھے میں جامت المنتظر میں مدرس ہوں نائب پرنسپل اور حضرات ہیں میں وہاں خادم ہوں چھوٹا سا مدرس ہوں ہم بزرگان ہیں وہاں پر جو ادارہ کر رہے ہیں اعلان میں تھوڑی سے احتیاط کیا کریں دوستو ہمیں طالب علم ہوں اللہ نے کتنا دیا میں ان کی حدوں کو بیان نہیں کر سکتا مجھ میں جرت کیا ہے میری صلاحیت کیا ہے کہ میں کہوں فلا چیز جانتے تھے فلا چیز نہیں جانتے تھے فلا علم اللہ نے دیا تھا فلا علم اللہ نے دیا نہیں تھا دینے والا اللہ ہو لینے والے محمد والے محمد ہو نہ دینے والے میں کمی نہ لینے والوں میں نقص حدیں تو بیان نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کائنات کا کوئی ایک مسالہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے آئے اور میرے امام اس کا جواب نہ دے سکے یا اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ نے اتنا علم دیا دنیا کے پڑے لکھے لوگ سائلوں کے سامنے گھبراتے ہیں اس مجمع میں بیٹھا ہوا اچانک کوئی بندہ اٹھ کے کہ قبلہ ایک سوال کا جواب تو ہم تو گھبرا جائیں گے پتنی کوئی اوکھی گال نہ پوچھ لے دنیا کے ہیں نا پڑے لکھے ہاں سارے مسئلے تو یاد نہیں ہوتے نا آپ توقع کریں کہ جناب ہم مولی صاحب سے ہم نے فلاں مسئلہ پوچھا تھا انہیں تو مسئلہ ہی نہیں آتا تھا بھئی انہیں ساری شریعت کے سارے مسئلے ہر وقت تھوڑی یاد ہوتے ہیں یہ تو مطالعہ کرتے ہیں کتابیں سوال جواب بار بار پوچھتے ہیں سمجھ نہیں آئی پھر بتا دے لکھ کے لے آ کل جواب دیں گے لیکن اللہ نے مجھے وہ رہبر دیئے سائل آتا ہے یہ اس کے چیرے کو دیکھتے ہیں اس کا سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی دے اللہ نے مجھے عالم رہبر عالم عالم بھی ہیں معصوم بھی ہیں علم کی اس ان منزلوں پہ فائز ہیں کائنات کا کوئی مسئلہ ان سے مخفی نہیں جب لوگ جب لوگ پھنس جاتے تھے نا مسئلوں میں تو آتے تھے حلال مشکلات کے دروازے پر یا علی مشکل بن گئی ذرا مسئلہ بتا دو یا علی مسئلہ بتا دو میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ممبر سے اتر کے شہر سے نکل کے گلیوں سے باہر جا کے باغ میں جا کے حقیقت میں یہ اعلان کرتے تھے لوگ حکومت اور ہوتی ہے خلافت اور اللہ نے مجھے وہ عظیم رہبر دیے جنہیں اللہ نے علم دے کے بھیج اللہ نے امام دیے اللہ نے جانشین پیغمبر کو ایسے دیے جن میں وہ صفات تھی جو پیغمبر میں تھی اور یہ پیغمبر کا اتباع کرنے والے نقش قدم پہ چلنے والے اتنے نقش قدم پہ چلتے ہیں خود نحج الولاغہ میں خطبہ مولا فرماتے ہیں میں پیغمبر کی یوں اتباع کیا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کی اتباع کرتا ہے اور جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور کبھی اونٹنی کے بچے کو پکڑ کے دیکھو اگر اس کو پکڑوگے ادھر اونٹنی کا بچہ ترپے گا ادھر اس کی ماں ترپے گی ایک دوسرے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے میں پیغمبر کے پیچھے اس طرح چلتا تھا نہ میرے بغیر وہ رہتے نہ میں ان کے بغیر ہر وقت پیغمبر کے ساتھ رہتا پیغمبر مجھے اپنے سینے پہ سلاتے پیغمبر مجھے اپنی زبان چساتے ہاں معصوم پیغمبر مولا فرماتے میں میں پین نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا نبی کی خوشبویں سونگنے والے بہت ہیں نبوت کی خوشبو مولا علی نے سونگی فرمایا میں پیغمبر کے سینے پہ سوتا پیغمبر اپنے موں پہ میرا موں رکھ دیتے میں نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا پیغمبر اپنی زبان میری موں میں رکھ دیتے میں اس طرح سیر ہو جاتا جیسے بچہ غذا کھا کے سیر ہو جاتا اللہ نے مجھے وہ عظیم رہبر دی اللہ نے مجھے وہ عظیم پیشوا دیئے اور دوستو عقید عرض کر رہا ہوں مکتب تشیعوں میں زنجیر امامت کا ہر حل کا ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے کہ ایک منہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا موجود ہو اور شیعوں کا امام نہ ہو یہ میرا مکتب یہ مکتب اہل بیت ہے ایک منہ ایسا تصور نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہو دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور امام امام نہ ہو آپ تو اکثر اہل عبادت ہیں میں اکثر دوستوں کو جانتا ہوں نماز جمعہ میں تشریف لاتے ہیں نماز جمعہ میں جو خطبہ آپ سمات فرماتے میرے معصوم آئم اسی خطبے میں ارشاد فرماتے وَبِ وَجُودِ سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْسَمَا وَبِ يُمْنَ ہی روزِ قَلْوَرَا یہ زمین و آسمان کا اپنے محور پہ قائم رہنا صدقہ ہے زمانے کے امام کا اور دنیا رزق پا رہی ہے یہ برکت امام مہدی کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زمانے زمانے کا امام ہر اللہ نے ہر دور میں زمانے میں امام امام رکھا ہے جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے وہ مر گیا جاہل صرف جاہل نہیں ایسے جیسے اسلام کے دور سے پہلے مرے ویسے یہ بھی مر گیا زمانے کے امام کی معرفت معرفت ضروری ہے میرے زمانے کا امام موجود ہے یہ زمین جو اپنے مہور پہ قائم ہے بتاتی ہے امام ہے یہ بتاتی ہے کہ امام ہے یہ جو ہمائیں چل رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ امام ہے یہ دنیا جو رزق پا رہی ہے اس کا مطلب امام ہے اس لیے کہ لال حجت اگر اس کائنات میں حجت خدا نہ ہو زمین و آسمان برباد ہو دائیں ان کا برباد نہ ہو نہ بتاتا ہے زمانے کی حجت ہے تجھے نظر نہیں آ رہی نا کسی شیئے کا نظر نہ آنا فلسفی کہتے ہیں عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود کسی شیئے کو نہ پاسکنا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں تمہیں نظر نہیں آ رہی نا تمہاری آنکھوں کا قصور ہے نا تمہیں نظر نہیں آ رہی ہمیں تو نظر آ رہا ہے یہ زمانے سے علامات سے پتا چلتا ہے کہ ہے اگر اسے ماننا ہے جو نظر آئے تو کتنی چیزیں ہیں دنیا میں جو نظر نہیں آتی اور مانتے ہو جتنے بیٹھے آپ کی آنکھوں میں نور ہے یا نہیں کبھی نور دیکھا یہ کانوں میں قوت سماعت ہے یا نہیں کبھی یہ نظر آئی اچھا یہ فضاء میں چلتی ہوئی ہوا آج تک کسی نے ہوا دیکھی اچھا جتنے بیٹھے بھلوال کے علاقے کے غیور ہو کسی نے آج تک فرشتہ دیکھا کسی نے آج تک اللہ دیکھا کسی نے آج تک جنت دیکھی کسی نے آج تک جہنم دیکھی جنت اور جہنم تو اس جہان میں ہے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بتانے والا یہی ہے جس نے بتایا اللہ ہے ہم نے مانا جس نے بتایا فرشتہ ہے ہم نے مانا جس نے بتایا ملائکہ ہے اس کی مقدس زبان سے نکلا ہم نے مانا وہی اپنی مقدس زبان سے کہتا ہے مہدی ہے 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 اور آپ کو نظر اتنوں کو جو بغیر دیکھے مان رہا ہے ایک زہرہ کے لال کو بھی مان لے ہے 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 تمہیں نظر نہیں آرہا غیبت غیبت شخص نہیں ہے غیبت شخصیت پہچان نہیں رہے ہے آپ کے علاقوں میں ہوگا اور ہیں جب ظہور فرمائیں گے نا ہے علماء نے نقل کیا ہے جب ظہور فرمائیں گے بہت سارے بندے کہیں گے اسے تو ہم نے حج میں تواف کرتے ہوئے دیکھا تھا اسے تو ہم نے عرافات میں دیکھا تھا اسے تو ہم نے منا میں دیکھا تھا اسے تو ہم مہا ملے تھے اس کا مطلب ہے ہمیں معرفت نہیں لوگوں کو ملتے رہتے ہیں جو ملنے کی کوشش کرتے ہیں نا انہیں ملتے رہتے ہیں ہم اس لائق نہیں کہ وہ ہمیں ملیں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر رکھا ہے نا ہم تو اتنے ہیں ہمیں کوئی اچھا نیک بندہ بھی ملنا نہیں چاہتا زمانے کا امام کہا ملنے کے لیے ویسے کردار کی ضرور ہے ہم اس غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری آج چکہ پہلا دن ہے میرے امام کی امامت کا اس لیے میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں ارز کیے تاکہ تھوڑی سی مناسبت سے گفتگو ہو جائے اور بعد میں تو قبلہ آئیں گے اور مفصل بیان کریں گے ہماری ذمہ داری غیبت کے زمانے میں انتظار کرنا افضل زہور کا انتظار کرنا البتہ انتظار کا مانا وہ نہیں جو دوسرے دوست لیتے ہمارے ہاں ہر بات کا منفی مانا لیا جاتے مثلا عقل ہمارے ہاں کہتے ہیں جو سیاستدان کمیشن نکھائے احمق جو سچ بولے وہ احمق سیاستدان اور سچ بولے اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو عقل سے منفی کام لے لوگوں کو دعا لگانے میں کامیاب ہو بڑا عقل مند ہے بڑا سیاستدان ہے جو لوگوں کو جھوٹ بول کے اپنے اوپر مطمئن کر والے ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے یہ عقل کا منفی معنی ہے علی مولا فرماتے ہیں یہ عقل نہیں ہے عقل وہ جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی جائے ہمارے ہم منفی معنی لیا جات انتظار کا منفی معنی یہ تو انتظار والے ہیں یعنی بیکار لوگ ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا یہ انتظار کا منفی معنی انتظار اسے نہیں کہتے کہ بیکار ہو کے بیٹھ جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ انتظار کر رہے ہیں نہیں جس نے یہ مجلس کروائی ہے خدا کے لئے بتاؤ وہ پہلے سے ہی علماء کا اور پڑھنے والوں کا انتظار کرنا شروع کر دیا اس نے صبح اٹھتے ہی انتظار میں ہو گیا نہیں اس نے پہلے آکے صفے بچھائیں اس نے سپیکر لگوایا اس نے ممبر لگایا جب پڑھنے کا ٹائم ہو گیا اپنے کام مکمل کر بیٹھا تو انتظار کیا اچھا چلو ابھی سپیکر نہ لگا ہو ابھی ساؤنڈ والا بندہ نہ آیا ہو فون پہ کہہ رہا ہو میں آدھے گھنٹے بعد آؤں گا خدا کے لئے بتاؤ یہ مولویوں کا انتظار کرے گا یا دعا کرے گا اللہ کرے مولانا ایک گھنٹا لیٹ ہو جائیں ابھی انتظامات مکمل نہیں ہوئے بھئی انتظار وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریا پوری کر چکا ہو اپنے کام مکمل کر بیٹھا ہو وہ انتظار کرتا ہے جس کے کام ابھی ادھورے ہو وہ انتظار نہیں کرتا بھئی سمانے کے امام کا انتظار وہ کرے گا جو اپنی ڈیوٹی پوری کر چکا جس نے اپنے کام ابھی مکمل نہیں کیے اور کہے امام آجا نہیں کہے گا ہو سکتا ہے چار دوستوں کی وجہ سے وہ بھی کہہ دے الاجل الاجل کہہ دے لیکن دل کی گہرائی سے نہیں کہے گا اس لیے کہ اگر ہماری دعا قبول ہو جائے اور زمانے کا امام آجائے اور دروازے پہ دک الباب دے دے میں آگیا تیری دعا قبول ہو گئی غیرت مند سچ بتاؤ اگر دروازے پہ امام آجائے گھر کے اندر کوئی پاقیزہ جگہ ہے جہاں زہرہ کلال کو مٹھا سکے اگر نہیں ہے تو انتظار کس بات کا پہلے گھر کا محول پاکیزہ بنا پہلے اپنے کھانے کی اشیاء کو پاکیزہ بنا پہلے پاکیزہ مال کر ہاں پہلے پاکیزہ برطن کر ان سے اللہ کا حق نکال ان سے مسکینوں کا حق نکال ان سے یتیموں کا حق نکال اپنے مال کو کر پاکیزہ اور دروازے پہ آجائے زمانے کا امام دروازہ کھول کے آؤ مولا تیرے غلام کا گھر اس لیے کہ مولا کے غلام کے گھر میں رزق حرام نیت رشوتیں لے کے بیٹ بنائے کمیشن کھا کے چادریں خریدے اور پھر اسی رشوت کے مال سے برطن خریدے کیا مولا کو نجس برطن میں پانی پلائے گا اللہ نے تو اہل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے تو پلانا بھی چاہے گا تو میرا امام پیے گا نہیں کتنا بدبخت ہے وہ بندہ جو اپنے زمانے کے امام کو اپنے گھر سے سادہ پانی کا ایک گلاس نہ پلا سکے گھر کے مال کو پاکیزہ کر انتظار کا مطلب یہ ہے جو تیری ڈیوٹی ہے نا اسے اسے پورا کر اپنی ڈیوٹی پورا کر کے کہا مولا میری ذمہ داری تھی بچوں کی تربیت کرنا میں نے کر دی مولا میرا کام تھا اس کے حلال کمانا میں نے کما لیا مولا میری ذمہ داری تھی اپنے واجبات کو ادا کرنا مولا میں نے کر لیا مولا میں نے تیرے انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی میں نے اپنے محلے کا لیکن ظاہر ہے اگر ہم نے ایسا اقدام نہیں کیا سلوات پڑھئیے باواز بلوں اللہ 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 ماردی کا سلوات اللہ اللہ بس میری گفتگو یہی پہ ختم ہوتی ہے اس زمانے میں قبلہ تشریف لے آئے غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انتظار کے تقاضوں کو پورا کریں انتظار کا مطلب فارغ ہو کے بیٹھنا نہیں ہے انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام نہ کرے مولا آئیں گے تو دیکھا جائے گا نہیں نہیں اپنی ڈیوٹی اپنی ذمہ داری پوری کر کے کہو مولا اب تشریف لے آئیے مولا ہم آپ کے انتظار میں ہیں پھر الاجل الاجل کی صدائیں بلند کرو تاکہ اگر وہ آ جائیں تو ہم امام کے سامنے شرمندہ والدہ کو اور ان کے خاندان کے مرہومین کے دراجات بلند فرمائے نیر عباس کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے آصیف صاحب کے والد بیمار ہیں پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرمائے سید نیر شراجی صاحب بیمار ہیں پروردگار انہیں صحیحت عطا فرمائے ہمارے ایک عزیز محمد حسنین صاحب بیمار ہیں امام زمانہ کے صدقے میں اللہ رب العزت انہیں صحیحت کامل عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین قبل وقابہ تشریف لائے ہیں میں زیادہ دیر زحمت نہیں دیتا باعواز بلند سلوات بڑی